الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی آمری وحل العقدة من لسانی وقولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء رب یسر ولا توسر وتمین بل خیر آج بھی ہمیں آپ کو سیکھنا ہے کہ اس طرح کے سنٹنسز آپ کیسے بنائیں گے کیسے استعمال کریں گے اور کیا کہیں گے یہ تو بلکل ایزی ہے کوئی زیادہ وہ ایسی بات نہیں ہے جو آپ جانتے نہ ہو کہتا ہے تدریب اول یہاں اس نے اس کی ہیڈنگ رکھی ہے اپنے کلاس میٹ کے ساتھ یہ ہیوار جو گفتگو ہے یہ گفتگو ذرا شیئر کرو کمافل مثال جیسے مثال میں دکھایا گیا ہے طالب اول مازا تاکولو فیلگدائی آپ لنچ میں کیا لیتے ہیں جواب ملتا ہے آپ اس کے پرنانسیشن پر ذرا گور کیجئے کیونکہ یہ دو علف ہے دو حمزہ ہے آکولو اللحمہ آئی ٹیک میٹ آئی ٹیک میٹ میں گوشت کھاتا پھر پوچھتا ہے ومازا تشربو یعنی ومازا تشربو پھیلگدائی اور پیتے کیا ہیں ومازا تشربو اور پیتے کیا ہیں ومازا تشربو ڈرنک اشربو 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 فیلن وفائلن اشربو مقولن بھی لہذا اس کے پر زبر ہے اشربو 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 میں چاہ پیتا ہوں آکولو اللحمہ اشربو 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 یہاں پہ اس نے ایک تصویر بنائی تھی یہاں لکھاتا الگدہ لنچ پھر لکھاتا اللحمہ گوشت پھر لکھاتا اشربو یعنی چاہ تو پھر اس نے کہا کہ آپ کیا کھاتے ہیں اور کیا پیتے ہیں اب اسی طرح ذرا ذرا نیچے دیکھیں اب الفطور یعنی بریک پاسٹ دھجاج کھاتا ہے وہ اور کہوہ پیتا ہے یعنی کافی پیتا ہے اب ہم کیا سوال بنائیں گے اس کے لئے ماذا تاکولو فیل فطوری فیل فطوری ماذا تاکولو فیل فطوری اب ناشتے میں کیا لیتے ہیں جواب ملتا ہے آکولو ادجاجہ میں چکن لیتا ہوں آکولو ادجاجہ کیا لیتا ہوں میں چکن کھاتا ہوں آکولو ادجاجہ اور پھر دوسرا سوال وماذا تا شربو اور اب کیا پیتے ہیں جواب ملتا ہے اشربو الکہود میں کافی پیتا ہوں میں کافی پیتا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ تو آئیے آپ آگے دیکھیں الاشا ہے یعنی شام کا کھانا ذرا بنائیے اس کے لئے سوال اور جواب بہت اچھا ماذا تا اکولو فیل آشرا آپ شام کے کھانے میں کیا کھاتے ہیں جواب ملتا ہے آکولو سالڈ میں سالڈ کھاتا اور پینے کے لئے کیا بنے کا سوال ماذا تا شربو تا شربو اور پیتے کیا ہیں جواب کیا ملے گا اشربو الہلیب اشربو الہلیب یا اشربو الہلیب میں چاہ میں ساری میں کیا پیتا ہوں دودھ دودھ پیتا ہوں چلی بھئی پھر ہے الگدہ السمک الماء ذرا بنائیے کچھ ماذا تاکولو پھر گدائی بہت اچھا جواب کیا ملتا ہے آکولو السمک و ماذا اشربو اور اب پیتے کیا ہیں جواب ملتا ہے اشربو الماء اشربو الماء بہت اچھا اشربو الماء چلی آگے پڑھئے الفطور الدجاج الشائب ماذا تاکولو فطور فطور نہیں فطور فا کے اوپر زبر شباز ماذا تاکولو فطور آپ ناشتے میں کہتے ہیں جواب ملتا ہے ماذا تاکولو اشربو الشائع میں چاہ پیتا ہوں بہت اچھا چلو اب یہ سوال سمجھ آیا ہے نا ذرا چونکہ ہم لوگ دجاج بجاج نہیں کھاتے ہم لوگ ننچائے پیتے ہیں سبا اس میں تو آپ ذرا ان سوالوں کو ایک دوسرے کو آپ عربی میں پوچھنے کی کوشش کیجئے تو اس سے آپ کی جو ہے یہ مطلب آپ کے زبان پر چک جائیں گے شباز بیٹا اب تدریب سالیز دیکھو جیسے مثال میں دکھایا گیا ہے ذرا اس کو اس کو بھی جو ہے اپنے دوست کے ساتھ شیئر کرو ماذا تطلب آپ کو کیا چاہیے یا آپ کیا آرڈ دیتے ہیں ماذا تطلب آپ کو کیا چاہیے یہ کیا تھا بازا سمکی پولی من فضلک بازا سمکی من فضلک سام فیش پولیس بازا سمکی من فضلک سام فیش پولیس سام فیش پولیس سام فیش پولیس تو پھر وہ کہتا ہے ویٹ رہا تھا یا آپ جیسے آپ اپنے بھائی کو کہتے ہیں یا کارمہ کسی کو تو آپ اس کو کہتے ہیں ہزا ہوا سمک یلو فیش وہ جواب دیتا ہے شکرہ شکرہ کیا کہتا ہے شکرہ پھر سے دیکھو بازا تطلب آپ کو کیا چاہیے بازا سمکی من فضلک بازا سمکی من فضلک مہربانی کر کے کچھ مشلی ہے ہزا ہوا سمک ہزا ہوا سمک یلو بھائی مشلی یہ ہے مشلی شکرہ مہربانی کر کے شکرہ شکریہ اس کو ہم اس کو ہم اس میں بھی استعمال کریں گے جب آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو آپ اس وقت بھی کہتے ہیں نا پر ایکزمل گیرک دہ بو اچھا سب بروک ہیں تو آپ اس وقت بھی جو اس بات شیرنوازی آسانچ ماں ہوتی ہے تو ماں اکثر کہتے ہیں چھے کیا گچی چھے کیا گچی آپ کو کیا چاہیے مزہ تت لو مزہ تت لو تو اگر آپ فر ایکزمپل یہ کریں گے کل عید آنے والے ہیں عید کے دن آپ دو چار قسم کے جو ہے دشز بناتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ نے مجھے وہ نہیں چاہے بازا سمک ذرا کچھ مشلی دے دو ایک پیس آپ پیسہ دیتے تلسک کیا سا گارڈ بھلا ناوات پہ لے میں نے فاضلک تو وہ کہتا ہے عزا ہوا سمک یہ لو بھائی مشلی آپ کہتے ہیں شکر شکریہ ٹھیک ہے اسی طرح کوئی آپ کا بھائی کوئی وہ کہتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں مزہ تت لو آپ کو کیا چاہیے وہ کہتا ہے بازا اللہم انہیں ذرا کچھ گوشت دیجے میں نے فاضلک عزا ہوا اللہم یہ لو بھائی اللہم یہ لو گوشت شکرہ شکریہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اب دیکھے بھائی فاقیہت انہیں اس کو ذرا ان چار سنٹینس میں استعمال کیجئے جو اوپر آپ نے سیکھیں مزہ تطلوب مزہ تطلوب کیا چاہیے جواب کیا دیتا ہے بازل فاکیہتی بازل فاکیہتی کچھ فروٹس کچھ فروٹس ان فازلک کچھ میں وچہ یہ مہربینی کر کے پھر کیا کہتا ہے وہ وہ لاکے دیتا ہے یہاں تو سیکھنے کا ایک پہنک ہے سمکن چونکہ وہ ذکر ہے اس لئے حازہ آگیا اور ہوا آگیا مگر فاکیہت ان مونس ہے اس لئے کیا لگے گا ہاتھی ہی ہی علفہ کیا بہت اچھا ہاتھی ہی علفہ کیا یہ لو بھائی فاکیہ ہاتھی ہی علفہ کیا شکریہ شکریہ چلو کہوہ کے بارے میں بناو مازہ تطلوب مازہ تطلوب شہباز جواب بازل 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 تھوڑی چاہ تھوڑی کافی دے دیجے مہربینی کریں تھوڑی کافی دے دیجے بازل بازل کہوہ تیمین فازل پھر وہ کیا تھا ہے بندہ کیا تھا یلو بھائی کافی یلو بھائی کافی جواب میں کیا کہیں گیا شکر جواب میں آپ کہیں گے شکر چلو بھائی اب ماہ ہے پانی اس کے بارے میں بنا یہ چار سنٹینسز مازہ تطلوب جواب جواب بازل مائی من فازل کچھ پانی دے دو شباش جواب کیا دیں گیا شکر اسی طرح چائے کے بارے میں آپ خود بنائیں گے اب میں اس کو چھوڑ رہا ہوں لیکن آپ جو اس لئے تدریب سالس میں آپ دیکھیں پھر سے یہ ہے تبادل ہیوار یہ ہیوار ذرا اپنی دوست کے ساتھ میں نے چائے کو وہاں چھوڑا تھا اب یہاں چائے نے ہمیں پگڑا مثال ہلتہ شربو شای کیا آپ چائے پیتے ہیں لا نہیں نہیں افضل میں کافی پسند کرتا ہوں یا میں کافی کو پریفرنس دیتا ہوں افضل 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 کرتا ہوں ہلتہ شربو شای یہ دیکھو یہاں مگر دو یعنی جس سے آپ سوال پوچھتے ہیں وہ بندہ مذہب ہونا چاہئے کیونکہ تشربو ہے اگر لڑکی کے بارے میں لڑکی سے پوچھتے تو آپ کہتے تشربو ہے بینہ بہت اچھا ہلتہ شربو شای یا زینب زینب کیا تم چاہے پیتی ہو وہ جواب دیتی لا نہیں افضل افضل میں کافی کو پسند کرتی ہوں جواب تو سیم رہے گا کیونکہ متقلم کا سیگا تو سیم ہے ہے نا افعلو افضل ادروسو یہ سارا سیم رہے گا شباش پھر دوسری مثال دیکھیں ہلتہ اکولو لحمہ کیا گوشت کھاتے ہیں لا نہیں افضل افضل مشلی کو زیادہ پسند کرتا ہوں لا افضل 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 نہیں میں مشلی کو زیادہ پسند کرتا ہوں اگر لڑکی سے یہ سوال کرنا ہے تو آپ کہیں گے حل تاکو لینہ حل تاکو لینہ لحمہ یا زینب یا زینب آپ گوشت کھاتی ہو کہیں گے لا نہیں افضل افضل میں مشلی کو زیادہ پریفر کرتی بہت اچھا اب یہی سوالات یہاں کیجئے ارزن اور خوبزن دو چیزیں ہمارے پاس ارزن ارزن یعنی اور ارز ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے یہ تو وہ ہے مسپنٹ ہے الارز اور خوبز روٹی اور چاول چاول اور روٹی آپ اب کسی کو کہیں گے کیا یہاں تو کھانے کی چیزیں ہیں نا آپ اس کو کہیں گے حل حلتا کلو الارز حلتا کلو الارز وہ جواب دے گا لا افضل 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 کیا ہے افضل 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 پھر سے کہو افضل 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 زود کے نیچے زیر آئے گی زود کے نیچے زیر یہ تجدید کے نیچے زیر ہے افضلو کیا ہے؟ افضلو تو یہاں کیا کہیں گے؟ میں سوال پوچھوں گا کیا آپ چاول کھاتے ہیں؟ لا نہیں افضلو خبز یعنی آپ کبھی مہمان کے سامنے بھی ایسے یا آپ کسی بھی کے سامنے بھی ایسے کہیں گے کہ آپ روٹی کو کھائیں گے یا چاول کو تو آپ وہ کہتے ہیں میں چاول کو چوز کروں گا یعنی ایک ٹیمپوری فنمینا ووٹ کوئی پرمننٹ فنمینا نہیں ہو سکتا کی کہنا؟ یعنی آپ کس کوئی حل تاکول اللہ ہمیں گوشت کھائیں گے جیسے آپ کچھنا اس کوئی سٹور مستروا ہے مازفلہ میں رہے ٹک بئی اس وقت بھی یہ سنٹنس استعمال ہو سکتے ہیں لا نہیں افضلو الخبز میں روٹی کو پسند کروں گا میں روٹی کو لینا پسند کروں گا چلو بھائی حلیب اور ماں حلیب اور ماں کیا بنے گا سوال؟ حل تشرب الحلیب حل تشرب الحلیب جواب لا لا افضلو 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 الماء نہیں میں پانی پسند کروں گا لا افضلو الماء شباش پھر یا دوسرا اینب تمر اینب اور تمر یعنی خجور اور انگور دیٹھ دیٹھ سور گریپ سور حل تکلو حل تکلو حل تکلو الانامر کیا آپ یہ کھائیں گے؟ جواب کیا ملے گا؟ لا افضلو تمر افضلو تمر تا چونکہ حل تکلو تمر شباش تو باقی آپ خود کریں گے بیٹا اب یہاں دیکھیں تبادل سوال اول جا معزمی لک آقلو اللہمہ طالب ایک کہتا ہے آقلو اللہمہ میں کیا کہتا ہوں؟ میں گوشت کھاتا ہوں مازا تاکلو مازا تاکلو دوسرا بندہ کہتا ہے آقلو الدجاجا میں چکن کھاتا ہوں مازا تاکلو تو یہاں آپ نے پریکٹس کر لی ہے تو یاچہ آپ اپنے کسی ساتھی سے پوچھیں گے مازا تاکلو وہ جواب دے گا آقلو الارض مازا تاکلو آقلو الخبز اسی طرح سے آپ ان ساب کو کریں گے اب یہاں ایک ہیوار ہے یہ آپ نے کل کی لیکن اس کو پھر سی دیکھیں لج کہاں ہے؟ لج کہاں ہے؟ دسترخان ہے دسترخان پر ہے ٹیبل پر ہے میں بہت بھوکا ہوں لیکن وہ کیا رہا ہے؟ ہم ایمانہ ہے من کون؟ والدی و والدی میرے والد صاحب اور میری والدہ آگئی ہیں میرے پیرنٹس آگئی ہیں ذرا اس طرح کے سنٹینس یہاں بنائی الفطور ٹھیک ہے؟ ناشتہ تیار ہے بھئی اب ایک آدمی اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیا کہتا ہے؟ آئین الفطور ناشتہ کہاں ہے؟ وہ جواب دیکھیں الفطور و عالل مائد یعنی دسترخان پر لگا ہوا ہے ٹیبل پر لگا ہوا ہے وہ کہتا ہے جوان جدہ میں بہت بھوکا ہوں وہ کہیں کہ کھانے کی ابھی نہیں لدینہ زیوف ہمارے ہاں مہمان ہے کون؟ من؟ کون؟ کون مہمار آئے ہیں؟ اکھی و اکتی میرے بائی اور بہن آئے ہیں؟ اسی طرح شام کا کھانا آئین الاشا شام نے دینر کھا ہے الاشاو عالل مائدتی وہ کہتا ہے انا جب آنو جدہ میں بہت بھوکا ہوں وہ کہتا ہے لدینہ زیوف رکو رکو ابھی مت کھاو لدینہ زیوف ہمارے ہاں مہمان ہے وہ کہتا ہے من؟ کون؟ کہتا ہے امی و امتی میری انکل اور میری آنٹی ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ باقی یہ کریں گے اب آئیے بھئی کوچھن سے کس پر آئیے؟ تدریب سے کس پر؟ یہ وہی سوالات ہیں جو آپ نے پڑے کہتا ہے عجیبانی اللہ صلی اللہ تعالیہ ان سوالات کے جوابات دیجئے کم وجبتن تاکلو خیلیاؤں آپ کتنی بار دین میں کھاتے؟ لیکن میں یہ دس جو ہے آپ کے لئے رکھوں گا آپ اس کو ذرا گھر میں لکھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے؟ سمپل سوالات ہیں جو اوپر آپ نے پڑے ٹھیک یہ بک آپ کے پاس ہے کیا؟ یہ بک جو میں نے یہ کر دی اس کو ہم پڑتے ہیں نا میں نے بوکل کلاس میں اس کا ایک حصہ ڈال دیا تھا اس کو ذرا آپ اپنے سامنے رکھ کر اس کو آپ ایک کافی پر بنائیں گے کیونکہ آپ کو جب کل یہ بنائے گا اسائنمنٹ بنے گا تو وہ تھوڑا سا ہٹتے ہوگا میں اسی طرح سوالات بناوں گا یا مگر الفاظ کچھ اور ہوں گے لہذا آئیے اب میں اس کو ان سوالوں کو آپ کے لئے رکھتا ہوں لیکن یہاں ایک پوائنٹ ہے ذرا اس کو سیکھی سل بین الجملتی والصورتی المناسبہ اور مناسب صورت جو جملے کے لئے آتی ہو ذرا ان دنوں کو ملائی آپ اس میں جیسے پہلا ہے الفاقیتو علی المائدہ جی اب اس سورتوں میں کہاں فاقیتو علی المائدہ ہے جیم جیم بہت اچھا تو ہم اس کے ساتھ جیم کے ساتھ ملائیں گے دوسرا تاہیرن یشربو اسیر العنبی تاہیر جو ہے وہ انگور کا جوس پی رہا ہے حمزہ حمزہ بہت اچھا نمبر تری از زیوفو پی گرفت الجلوس حمزہ بہت اچھا بہت اچھا نمبر پور زینبو تاکولو سمکا دا بہت اچھا نمبر پایو قاسمون سمینون جدہ دا دا بہت اچھا بہت اچھا شباش سیل بین السوال والجواب زرہ سوال والجواب کو مل اپنی ایک دوسی کسا ملاؤ این القهواتو دا دا القهواتو عل المائد ٹیبل پر ہے بھئی نمبر ٹو کم وجبت انتااکولو فیلیا ہو با با آکولو سلاسہ وجبات تین وجبات خاتا ہوں میں تین با نمبر تری خل تشرب الحلیبہ خمزہ خمزہ لا نہیں فضل الشائع نہیں میں دودھ کے بجائے چائے پرپر کروں گا نمبر پور مازہ تاکولو فیل فتور جیم جیم آکولو سماکا و سالتا بہت اچھا بھئی اب ہمارے پاس جو ایک مطلب یہ ہے کیا نام ہے جو امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے جس کو آپ ذرا اس کو آپ دیکھیں ایک را الفکرہ تا اس پراغرہ کو پڑھئیے سما عجبہ نراسلہ تی پھر سوالات کی جوابات دیجئے دیکھیں فکرہ کیا ہے زینبو سمینت جدہ یعنی زینب بہت موٹی بہت موٹی ہے تاکولو وہ کھاتی ہے تین بار کھاتی ہے دین میں تین بار کھاتی ہے یعنی تین میلز کھاتی ہے زینبو زینب تاکولو فی الفاتوری اسامک ناشتے میں مشلی کھاتی ہے پتا شرب القواہ اور کافی پیتی ہے پتاکولو فی الگدہ یا لحمک لنچ میں گوشت کھاتی ہے پتا شرب الشائع اور چاہ پیتی ہے پتاکولو فی الاشائی الدجاجہ شام کے کھانے میں مرگی کھاتی ہے یعنی چکن کھاتی ہے پتا شرب الحلیب اور دودھ پیتی ہے وزنو زینبا ہم اردو میں جب وزن کو پڑھتے ہیں ہم وزن پڑھتے ہیں لیکن یہاں زیک سائلنٹ ہے لہذا اسی اوپر جزم ہے ہم پڑھیں گے وزنو وزنو زینبا زینب کا وزن کتنا ہے مئتو کیلن ایک ساو کلو بس ما شاءاللہ ایک ساو کلو شاباش تو بھائی دیکھیں سوال ہے حل زینبو نحیفتو کہ زینب کمزور ہے لا لا نہیں ہیا سمینت جدہ وہ بہت موٹی ہے پورچن ٹو وہ کتنی بار دن میں کھاتی ہے ہیا ہیا لگنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ پھیل میں آئے گا تاکولو فلاس وجبات تین بار تین بار کھاتی ہے نمبر تری مازا تاکولو و تشربو فل فتور لنچ سوری بریک فانس میں کیا کھاتی ہیں وہ اور کیا پیتی ہیں تاکولو فل فتوری تاکولو فل فتوری ساما کا و تشربو و تشربو ال کہواتا بہت اچھا نمبر پور مازا تاکولو و تشربو فل غدا لنچ میں کیا کھاتی ہے تاکولو فل غدا الگدائی اللہ و تشربو شاید شاید نمبر پور مازا تاکولو و تشربو فلاشا شام کے کھانے میں کیا کھاتی ہے تاکولو فل عشا و تشربو ال خلیب بہت ہے مازا تاکولو فل عشا مازا تاکولو مازا تاکولو مازا تاکولو بہت اچھا بہت اچھا اسی طرح قاسمیہ کے بارے میں ایک فکرہ ہے قاسمیہ بھی اس طرح موٹے موٹے ہیں نا اب قاسم اور اس کے بارے میں قاسم یا کلو سلاسہ واجباتین فل یا وغیرہ بلکل یہ اسی پیٹرن پر ہے جو اوپر آپ نے پڑا اس کو بھی آپ خود کریں گے ٹھیک ہے شاید انشاء اللہ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ کچھ عارض ہے یعنی العارض کاف لام نون اس کے مختلف شکل ہیں جو ہیں اس کو آپ خود دیکھیں گے کاف کی انشاء اللہ شکل کیا ہے اور بیچ میں اگر آ جائے تو کیسے لکھتے ہیں اور انڈ پر اگر آئے تو کیسے لکھتے ہیں لام کی جو انشاء اللہ شکل ہے وہ یہ ہے میڈیل یعنی بیچ میں آئے تو ایسا ہے اور تیورمینیٹنگ یا اگر انڈ پر آ جائے تو ایسے ہیں اور نون کی بھی ذرا دیکھیں اس پر ذرا گور کیجئے اور پھر آخر میں یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ بھئی کاف جو ہے یعنی اس پر بچن منا اس کی ڈاٹن پر پٹنو یوں آت تاکہ آپ کو لکھنے کی پریکٹس ہو جائے آپ ذرا اس کو لکھنے کی پریکٹس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا نام ہے مرہ بی کلمک اللہ حروب اپنا کلم ان پر ان پر اس پر چلائیں اس ورڈ پر چلائیں ٹھیک ہے یہ رہا بھئی آپ کا کیا نام ہے پہلا یونٹ جو تھا اطعام و شراب اس میں بس اتنا ہی ہے آج ہم نے اس کو ختم کیا تو کلم انشاءاللہ دوسرا یونٹ شروع کریں گی کل انشاءاللہ دو بجے ہوگی تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کریں گیرام سلام کریں گیرام ہمیں ابتور consigo ہمیں responding موسطى Snap